بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت حفظہم سطر ہوا قصہ یکی از عرب در بیابانی از غایتی تشنگی تشنگی میں گفت کہنے ایک شخص یکی از عرب ایک عرب کا شخص ایک عرب کا آدمی عربی ایک عرب کا رہنے والا در بیابانی ایک جنگل میں از غایتی تشنگی میں گفت انتہائی پیاس کی وجہ سے کہہ رہا تھا ایک آدمی تھا جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے جنگل کے اندر بھٹک گیا اور اس کے پاس جتنا پانی تھا پانی سب ختم ہو گیا اور جب اس کو بہت تیز کی پیاس لگی تو اس نے اس شعر کہا ہے یا لیت قبل منیتی یومن افوس بمنیتی عربی زمان کا شعر ہے یا لیت اے کاش قبل منیتی اپنے مرنے سے پہلے منیتن عربی زمان کا لفظ ہے موت کے معنی آتے ہیں یا لیت قبل منیتی اے کاش میں اپنے مرنے سے پہلے یومن افوس بمنیتی فاضح افوسو کامیاب ہونا اور منیتن کے معنی آتے ہیں تمنا خواہش یومن کسی دن افوسو بمنیتی اپنے مراد اور اپنے خواہش کو پالو تو مطلب کہنے کے ادھا ہے کہ میں مرنے سے پہلے جو میرے خواہش ہے اس کو میں حاصل کر لوں ابھی میرے خواہش کیا ہے جب مجھے شدت کی پیاس ابھی لگی ہوئی ہے اس کو جو میرے خواہش ہے اس کو میں پالوں کیا میرے خواہش ہے نہرین تلاتم رکبتی نہر کے معنی آتے ہیں نہر جس میں پانی بڑھتا ہے اور تلاتم فیل ہے موجے مارنا اور رکبت ان کے معنی آتے ہیں گھوٹنا نہرین تلاتم رکبتی یعنی ایک نہر ہوتی تلاتم رکبتی موجے مارتی ہوئی میرے گھوٹنوں تک وَأَذُلُّ أَمْلَأُ قِرْبَتِ قِرْبَتُ ان کے معنی آتے ہیں مشک کے مشک جس کو بولتے ہیں مشکیزہ اسی سے آتا ہے تو چمڑے کا وہ ایک بیگ کی طرح بولتا تھا برطن کے اہلے اس میں پانی بھرا جاتا تھا اور لوگ سفر میں اسی مشکیزہ پانی بھر کر لے جاتے تھے وَأَذُلُّ أَمْلَأُ مَلَأَيْ أَمْلَأُ سَ مَلَأَيْ أَمْلَأُ قِرْبَتِ اور میں اس سے اپنے مشک بھر لیتا تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب سفر کرے تو سفر میں توشہ لے کر جائے توشہ یعنی مناسب مقدار میں کھانا لے لے مناسب مقدار میں پانی لے لے یہ بہت ضروری ہے ورنہ اگر آدمی سفر کے اندر اگر آدمی کو توشہ کی کمی پڑ جائے خاص دور پہلے جمعہ سفر ہوتا تھا جنگل ویوان کے اندر اور آدمی راستہ بھٹک جائے تو آدمی توشہ کی قللت کی وجہ سے کھانا اور پانی قللت کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے تو اس سے ہی ملتا ہے اس سبق ہی ملتا ہے کہ آدمی جب سفر کرے تو توشہ مناسب مقدار میں اپنے ہمرا ساتھ لے جائے موسیقی